بیئے بھائی بہنوں آج ہم آپ کو ہریانہ میں مندر اور مورتی نرمان کلا کیسے بکسیت ہوئی اس کے بارے میں جانیں گے ہریانہ میں سب سے پہلے پہل مورتی کے روپ میں بدھ کے پرتیک چننوں کی پوجہ آرم ہوئی بعد میں بدھ کی مورتی کی جانے لگی اور عیسیٰ پور میں بدھ کی انیک مورتیاں ہریانہ میں گندھار دیش سے بھی آج جی آیاتی تھوئی ودی برکش ایوام دھم چکر کو بدھ کے پرتیک کے روپ میں پوجہ جانے لگا لگوا کسی کال میں نئے ویدک دھرم کا پربھاو ہریانہ میں بڑھا اور ویدک دیوی دیوتاوں کی مورتیاں جن میں وشنو، وامن، نرسنگ، ورا یہ گریو، برہمہ، سوریہ اور سیو پریوار تھے ماتکاؤں میں کملا، مہیسا سور مردنی، چامنڈا، درگا، کالی، آدھی دیویا تھے اس پرکار کبیر اور یکش آدھی ایسوری کے دیوتا بھی اسٹیت میں آئے سندھو لوگ مورتی کلا میں بہت ہی نپون تھے اس میں دھاتو کی مورتیاں بننے کا چلن تھا اس کی اترک کیوئے لوگ اپنے گھروں کو سجانے کے لیے مٹی کی مورتیاں بڑے سندھر کھلونے بھی بناتے تھے موری کال کی کلا میں اسوک کے پرستہ ستمب تا تھا ان پر اکیری گئی پسو آکرتیاں اس کال کی ایرانی وستو کلا کے سمروب تھی ایسا سے تین سو ورس پور ایرانی شہر انوے ایرانی وستو کلا اور مورتی کلا کا کندس تل رہا اس پرکار سانسکتک آدان پردار ان دیسوں سے ہوتا رہا اور موری کلا شہلی پر اس کا فرباہ دیکھا جانے لگا ہریانہ میں اپل ابدیس کال کی دو رچناؤں پرستہ ستمبوں کا علیک کرنا جروری ہے پہلا گاؤں ٹوپرا امبالا سے اور دوسرا گاؤں کنال جلا حصار سے سلطان پروس شاہ نے اٹھا کر ایک ڈلی میں اپنے قلعے پر اس کو ستمب کو ستھاپت کیا گیا دوسرا حصار کے قلعے میں ستھاپت کیا اس کے اترکت اگروہ حصار میں چار سال میں پراتت بھاک کے اور سے خدائی کی گئی سکھ گاؤں اور انگاباد بھیوانی میں بھی اس طرح علاقتیاں دیکھنے کو ملی سنگ کلا میں کی مورتی میں ساماجک اور احتیاسک پرسنگ اوبر کر آنے لگے ستوپ چن پادکا چن بودی برکش چن آدھی تطھا دوسری اور جاتک کتھائیں احتیاسک پرسنگ بھدر سماز دوارہ جت گوستیاں اور بھگیچوں میں پکنک آدھی کے چتر بھی کلا میں کے بھی سے بنے سنگ کلا سہلی کی انپم رچنائیں ہیں موری کلا کی تلنا میں اب کٹ کادی میں کچھ ٹھگنا پن اور مورتیوں میں سامنے کی اور چپٹا پن آنے لگا پنجاب میں سنگھول کے بہت سطوب کے پاس سے ملی مورتیاں بھی نگن یکشنی شانت بھجکہ کی ادھوت کلا کا نمونہ ہے جنہیں سنگھول کے پنجاب پراتت بھی بھاگ دوارہ سندر ڈھنگ سے سجا کے رکھا ہوا ہے یہاں ایک سو بیس مورتیاں ایک نیچے گھڑے میں دوی ہوئی ملی جن کو یہاں سطوب کے پاس میں ہی بنا کے رکھ دیا گیا کسان کلا بھی ہریانہ میں مکسیت ہوئی اس کے علاوہ کسان کال میں دو رچناؤں کا یہاں اُلے کرنا جروری ہے پرثم گاؤں کلوئی جلہ روتک کے سیو کے مکھلنگم کا اور دوسرا گاؤں بیری روتک کے مکھلنگم کا اس کے اتریک ہریانہ میں سرسورجی ندی کے ساتھ ساتھ رنگ محل تک سندر نگروں کے بنے مندروں پر بھی اس کلا کا کلاتمک سرجن ہوا ویسٹنی ستمبو پر نگن یکشی پرمادی کا دیپ واہنی سال بھنجی کا سکھ ٹیڑتار تا لال تیتدار پتھر پر اکیری گئی اتی عبیرام رچنائے ہیں گاندھار سہلی کے ساتھ کسان راج کنس کا نام بھی جرور آتا ہے اس سہلی میں بودھ کے اتریک کسی ان پرانک دیو دیوتاوں کی ممور نہیں ملتی ہریانہ کے اس کے بعد گفت کالوں کا کال آتا ہے یہاں کلا اور سائد کے بڑے پریمی تھے سمرتی اور پرانوں کی عوستہ نئے سرے سے ستھاپیت ہوئی کلاکاروں دوارہ سیو پاروتی گانیسورا، بسنو، لکشمی، گنگا، یمنا اور سرسواتی کی مورتیاں ان کے واہن سہیت اکاری گئی بودھت اتھا دیوی، دیوتاوں کے پریواروں کو بھی کلاکاروں نے اپنی کلا کے انترگت لیا اور ان کے پریوار سہیت مورتیاں بنائی گفت کال کے رجنہ کا اپنا نیا آیام ہے سنگ کلا میں، سیلی میں، چپٹے پن اور کسانوں کی گولائی کے استان پر جانب یونانی پروہاو آنے لگا سرپرچم ہریانہ میں برہمی لیپی کا لیکھ امبالا کے گاؤں ٹوپرا سے اسوک کے سلاستمب پر ملا ہے آج کا لے فیروس شاہ کوٹلا میں اس کو دیکھا جا سکتا ہے ہریان میں چوتھی سطاب دے کے آنے تک کٹل لیپی کا یہ چلنگ شروع ہوا اور اسی طرح یودھے گرن کی مدرائیں اور برہمی لیپی کے لیکھ بھی یہاں پر ملتے ہیں تو سام میں بھیوانی کے پہاڑی سلا پر بھی انکیت ہے ہس لکھت کچھ ہریانہ میں گرنٹ بھی اور بھوج پتر بھی اور تار پتر بھی ملے گئے ہیں دوسری سطاب دے میں لکھے گئے بہت دھرم گرنٹ ڈھمپد تتہ سنسکرت میں لکھی گئی یاگیوال لکیپ سمرتی و جین گھنڈاک سوٹر بھوج پتر پر لکھے ایک ہریانوی برہمین کے گھر ریسی کیس میں موجود ہیں اس پر ہریانہ کرجلہ کرکشتر میں ایک پراشین بدویار کے کھندر کے تل سے دس پھٹ کی گہرائی میں ایک سون پتر دو رجت پتر ایک مٹی کے چوڑے مک کے بھان پرابت ہوئے ہیں جن پر پالی بھاشا میں دھرم افدیس اکیرے گئے ہیں یہ تینوں پتر لالہ شاملال گاؤں کول پرشتر کے پاس رکشی تھے اس سمیں پن کاریوں میں اس کام کو گرانا جاتا تھا ہریانہ میں سر پر تھم پتروں پر اکیرے گئی ہیٹوں اور بھوج پتر تار پتر بانس کی پٹیوں پر خدائی کے بنائے گئے گرانت دسویں ستاب دی کی پور ہی ملتے ہیں کاغذ پر لکھائی کا کام لگ وقت تیرہویں ستاب سے ہریانہ میں آرم ہوا سر پر تھم آسی جلامے لالہ چھویل داس کے سہیوگ سے پراپ کاغذ پر لکھی پہلی پس گرانت جین ستر تیرہ سو پندرہ کی اپلبد ہے چودویں ستاب دی میں لکھا گیا گورک نانک سمواد اپنے آپ میں عدبت رچنا ہے آپ کا منگل ہو آپ کا بھلا ہو موسیقی